اللہ پاک نے بلائی کے بیج ہر طبیعت میں رکھے ہوتے ہیں نیکی کے بلائی کے اچھے اخلاق کے بیج سیڈز ہر شخص کی طبیعت کے زمین میں بوئے ہوئے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اگر آپ مالی بن جائیں اور ان کو پانی دیں اور کھاد دیں اور اس پر نینت کریں اور ان کو ڈیویلپ کریں تو وہی بڑھ کر پودے بنتے ہیں اور پھل دار درخت بن جاتے ہیں اور انسان کی پوری زندگی اور سیرت اچھے اخلاق کے ساتھ روشن اور مزین ہو جاتی ہے بیج ہر ایک میں رکھے ہیں یہ الگ بات ہے کوئی شخص محنت کرتا ہے تو ڈیویلپ کر لیتا ہے کوئی محنت نہیں کرتا تو ڈیویلپ نہیں کر سکتا ڈیویلپ نہیں کر سکتا دیکھو آپ کی اگر بینائی کمزور ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم اینک لگا لیتے ہیں ایک ایفرڈ کرتے ہیں کمپنسیٹ کر لیتے ہیں بیماری ہو جاتی ہے تو علاج کر کے شفاہیابی کروا لیتے ہیں جسم کمزور ہوتا ہے تو محنت کر کے اس کو طاقت دے لیتے ہیں وائٹیمنز دیتے ہیں جس طرح جسمانی کمزوریوں اور خرابیوں کے علاج ہوتے ہیں صرف ہمیں توجہ دینی ہے نظر انداز نہیں کرنا توجہ دینی اسی طرح بندے کے نفس میں جو کوئی خرابیاں کمزوریاں ہوتی ہیں انہیں بھی ریاضت سے اچھی صحبت سے اچھے متعلے سے اچھے فہم سے اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اچھوں سے اچھائی سیکھنے سے توجہ کرنے سے مینت کرنے سے ریاضت کرنے سے بندہ مینت اور مجادے سے اس کو ڈیویلپ کرتا ہے اور کمی کمزوری کو دور کر کے شاندار طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے یہ اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی اور تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا دعا کرتے تھے خود آقا علیہ السلام مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں عبداللہ ابن مسعود راوی ہے آقا علیہ السلام دعا کرتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح تُو نے مجھے میرے جسم کو میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے آپ دعا کرتے باری تعالیٰ جس طرح تُو نے میری شکل کو خوبصورتی دیئے اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے اب اس دعا سے پتا چلا کہ آپ کے اخلاق تو پہلے ہی خوبصورت تھے مگر جب یہ عرض کرتے اللہ کے حضور تو اس کا مطلب ہے اظہارِ بندگی کرتے تھے اور پھر جو کمال نصیب تھا کمال پر کمال حاصل کرنے کی التجاہ کرتے پھر کمال پر کمال حاصل کرتے پھر کمال پر کمال حاصل کرتے تو باکمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمال پا کر اپنا سفر روک نہیں دیتے بڑکہ کمال کے بعد بالاتر کمالات کے لیے سفر کرتے چلے جاتے ہیں اور جو آدمی کمال پا کے بے نیاز ہو جائے اور سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں میں نے پرفیکشن اچیو کر لی ہے کمال پر پہنچ گیا ہوں اور محنت چھوڑ دے توجہ چھوڑ دے تو اس کا کمال بھی گھٹتا گھٹتا نقص میں بدل جاتا ہے کمال کو کمال رکھنے کے لیے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے ریاضت کرنی پڑتی ہے اور کمال کے درجے بلند کرنے کے لیے مجہدہ کرنا پڑتا ہے تو آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالی تو نے جس طرح میرا جسم اور چہرہ ساری کائنات کا خوبصورت ترین چہرہ اور جسم بنایا اس طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے مطلب یہ تھا کہ میرا خلق تو نے آلہ کیا پر آلہ سے آلہ تر کر دے اولہ سے اولہ تر کر دے عرفہ سے عرفہ تر کر دے اتنا اوچا لے جا جہاں تک خلق جا سکتی ہے پھر آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالی مجھے حسن اخلاق کی راہ پر چلا یہ بھی دعا کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے اخلاق اچھی طبیعت اچھی صلاحیت اچھا مزاج اچھے طور طریقے موجود ہوں تو بندہ بنیاز نہ ہو ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو مزید ترقی دینے کی ریاست بھی کرے حفاظت بھی کرے ریاست بھی کرے اگر توجہ ہٹ گئی تو خفلت سے جو پہلا کمال تھا وہ بھی جاتا رہے گا